محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے لئے راستر پتی بھون میں زیافت کا احتمام محمد بن عبدالعزیز آل سعود کے لئے راستر پتی بھون میں زیافت کا احتمام اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ سعودی عرب ہندوستان کے اہم ترین سٹریٹیجی کے شراکنداروں میں سے ایک ہے صدر مرمو نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرف تعلقات پچھلے کچھ سالوں میں کافی مضبوط ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جدید دنیا میں ہندوستان سعودی عرب کے مشترکہ ثقافتی تجربات اقتصادی ہم آہنگی اور ایک پرامن پائیدار دنیا کے لئے مشترکہ عظم ہمیں فطرت شراکتدار بناتا ہے یعنی فطری طور پر شراکتدار بناتا ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہندوستان سعودی عرب شراکتداری کے اقتصادی جزو میں بھی حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان میں کئی مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لئے کافی مواقع ہیں صدر جمہوریہ نے کہا کہ سعودی عرب نے بڑی تعداد میں ہندوستانی تاریکین وطن کو اپنا لیا ہے اور انہیں پھلنے پھولنے اور بڑھنے کے لئے جگہ دی ہے صدر مملکت نے امن و استقام کے لئے سعودی عرب کی کردار کو ایک مضبط قوت کے طور پر سراہا انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ولی عہد کا یہ دورہ اور جی ٹوینٹی چوٹی کانفرنس میں ان کی شراکت سے ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان کثیر جہتی شراکتداری کو مزید تقویت ملے گی اس موقع پر نایب صدر جگدیب دھنکڑ وزیراعظم ہند نرینج مودی اور دیگر معزیزین بھی موجود تھے